السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل مسٹر بینکر تھنک فور واشنگ دس ویڈیو پاکستان میں ڈیریکٹ ٹیکس ادا کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے جبکہ انڈیکٹر ڈیریکٹلی ہر امیر اور غریب تقریباً سیم ٹیکس ادا کرتا ہے یعنی جو بھی آپ پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں چاہے آپ امیر ہیں یا غریب ہیں آپ ایک ہی ٹیکس ادا کرتے ہیں تو اس گورمنٹ نے ایک شہوری کوشش کی ہے کہ ایسے لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیا جائے جو واقعی میں امیر ہیں جن کے پاس اتنی آمدنی ہے اور اتنی جعداد ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں فال کرتے ہیں لیکن وہ ٹیکس ایویڈرز ہیں ٹیکس ادا نہیں کرتے ان کا انٹین نے بنا ہوا ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ان کا نام شامل نہیں ہے تو نادرہ اور ایف بی آر نے ملکار ایک ایسا سسٹم تھیار کیا ہے کہ ایک کروڑ چالیس لاکھ ایسی فینانشل ٹرانزیکشنز کو ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے جو کہ پرڈین کرتی ہیں 3.5 ملین سیٹیزنز کے حوالے سے ہیں 35 لاکھ ایسے پاکستانی جنہوں نے یہ ایک کروڑ چالیس لاکھ ٹرانزیکشنز کی ہیں فینانشل نویت کی ٹرانزیکشنز ہیں لیکن یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں بہت ہیوی امونٹس کی ہیں لیکن جو ان کے کرنے والے ہیں انہوں نے ٹیکس ادا نہیں کیا وہ انٹین نہیں رکھتے اور ایف بی آر کے پورٹل پر وہ ایکٹیف ٹیکس پیر لسٹ میں شامل نہیں ہے تو ان لوگوں کا ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے اور جلد ایف بی آر کی نئی ویب سائٹ پر ان کا ڈیٹا اپلوڈ کیا جائے گا اس دفعہ کوئی نوٹس سرو نہیں کیا جائیں گے اور ڈریکٹلی اس ان بندوں کو اپروچ کیا جائے گا تو یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں یہ آپ کی ٹرائول ہسٹری سے پرٹین کرتی ہیں یعنی آپ نے سفر کیا ہے لیکن آپ فائلر نہیں ہیں آپ ایک لرجری گاڑی رکھتے ہیں مہنگی گاڑی ہے آپ کے پاس ایمپورٹٹ کارز ہے یہ لوکل ہے اور اس کے بعد آپ ایک مہنگی گھر میں رہتے ہیں اور آپ ایمپورٹٹ آئیٹمز پرچیز کرتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود آپ ایکٹیف ٹیکس پیر لسٹ میں شامل نہیں ہیں تو نادرہ اور ایف بی آر مسلسل اس کوشش میں تھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے تین ایسے مارڈل یوز کیے گیا ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اور ان کو یوز کرتے ہوئے ایسے 35 لاکھ پاکستانیوں کو ایڈنٹیفائی کیا ہے ایک بی آر نے اور ان کو ڈریکٹلی اپروچ کیا جائے گا اور ان کو ایکٹیف ٹیکس پیر لسٹ میں شامل کیا جائے گا جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تو ان کا موقع بھی یہی تھا کہ ہر پاکستانی جو کہ پوٹینشل ٹیکس پیر ہے لیکن وہ ٹیکس ادا نہیں کرتا تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے انٹیل بنوے ہیں اور ایکٹیو ٹیکس پیر لسٹ میں شامل ہو جائے تو جو بزنس پرسن ہے اس کے لئے جو منیموم تھریشول ہے اگر وہ سالانہ چار لاکھ روپے انکم کمار ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ایکٹیو ٹیکس پیر لسٹ میں شامل ہو جائے ہیں انٹیل بنوے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے خاص طور پر بزنس کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں جو کہ چار لاکھ سے زیادہ بہت زیادہ کمارے ہوتے ہیں لیکن وہ ٹیکس نہیں ادا کرتے ایون ہم چیریٹی بھی دیکھیں تو پاکستان میں بہت زیادہ ہے لیکن ٹیکس کے حوالے سے بہت ہی ماجوس کن صورتحال ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس کی امانٹ ان پر خرچ نہیں ہوتی لیکن اس گورنمنٹ نے دونوں سائرز پر کوشش کی ہے کہ جو ٹیکس کی امانٹ ہے وہ صحت کارڈ دے کر یا کسی اور طریقے سے عوام پر لگے اور دوسرا یہ ہے کہ ہر ذمہ دار شہری اپنا جو انٹین ہے وہ حاصل کرے اگر نہیں حاصل کرتا تو ان کی پروفائل ان کے سامنے آ جائے کہ آپ نے یہ یہ چیزیں کی ہیں اس کے مطابق آپ پر اتنا ٹیکس بنتا ہے یہ ٹیکس ادا کریں ادروائز قانونی کاروائی آپ پر کی جائے گی ہاپرلی یہ نئی اپ ڈیٹ آپ کو پسند ہے گی شکریہ اللہ پیس